دلدی علی کی زندگی علی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا جہاں اس کی زندگی مشکلوں سے بھری تھی اس کے پاس نوکری نہیں تھی اور گھر کی آرتھک حالت بھی اچھی نہیں تھی دن رات وہ اپنی پریشانیوں میں کھویا رہتا ہر طرف سے اسے نراشا ہی نظر آتی پھر ایک دن اس کی ملاقات ایک بجرگ حاجی صاحب سے ہوئی حاجی صاحب نے اسے سمجھایا بیٹا اللہ کے ہر نام میں بہت برکت اور حسن ہوتا ہے تم اللہ کا وجیفہ کرو ہر دن سو بار سچے دل سے پڑھو سب رکھو اور اللہ پر یقین کرو علی نے حاجی صاحب کی بات مان لی اور وجیفہ کرنا شروع کر دیا کچھ ہفتے بیٹ گئے اور علی نے محسوس کیا کہ اس کی سوچ میں بندلہ آنے لگا ہے دھیرے دھیرے اس کی زندگی میں خوشحالی لوٹنے لگی ایک دن اسے شہر کے ایک بڑے سٹور میں نوکری مل گئی کچھ ہی مہینوں میں اس کی مہنہ دورت اور ایمانداری سے اسے پرموشن بھی ملا علی کی زندگی اور اللہ بہدر ہو چکی تھی اس نے سمجھ لیا کہ سبر اور یقین کے ساتھ کی گئی عباد اور اللہ کا وجیفہ اس کی مشکلوں کا حل تھا اس کی زندگی کی نئی شروعات ہو چکی تھی